اسلام علیکم ناظرین مہوشے گرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین جیسے کہ کرائیم ٹوڈے نیوز کی جانب سے لگاتار یہ آواز اٹھائی جاتی ہے غرط خاموں کے خلاف اور عوام کے مسئلوں کو لے کر ہمیشہ کرائیم ٹوڈے نیوز آگے رہتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ہماری آواز اٹھانا یا ہمارے وہ نیوز بتانا اچھا نہیں لگ رہا ہے اس لیے اب پھر ایک بار ہمیں دھمکی دی گئی ہے ناظرین ایک کال آتا ہے انٹرنیٹ کے نمبر سے اور ایمیل ایڈی پوچھی جاتی ہے جب ایمیل ایڈی دی جاتی ہے تو اس کے بعد سے ایمیل ایڈی پر دو تصورات دالے جاتے ہیں میرے اور کہا جاتا ہے پھر فون کر کے کہ آپ کو ایمیل میں دو فوٹوز دال چکا ہوں آپ بڑے پولیٹیشنوں کے بیچ میں بہت آ رہے ہیں ان کے خلاف نیوز دار رہے ہیں ابھی اسے نیوز رکا دیں ان کے بیچ میں نہ جائیں ورنہ وہ تصورات ویرل کر دیں گے اور جب تک میں کچھ سوال کروں یا بولوں تب تک وہ فون کٹ کر دیتے ہیں تب میں پھر فون ملاتا ہوں تو فون ملتا نہیں ہے یعنی یہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ شاید کال کیا جاتا ہے اس کے بعد سے اس کی ریکارڈنگ میرے پاس آگئی ہے اب ریکارڈنگ آپ کو میں اسی نیوز میں آپ کو سناؤں گا آخرے میں کہ کس طرح سے مجھ کو دھمکی دی جا رہی ہے ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے Crime Today News کی آواز کو دبانے کی کبھی عورتوں کے ذریعے کمپلین کرنے کی بات ہوتی ہے کبھی کچھ لوگ جھوٹے شکایتیں لے کے جاتی ہیں اور سارے چیزوں سے کچھ نہ ہوا تو آپ سیدھے دھمکی دی جا رہی ہے لیکن جو بھی صاحب تھے جو مجھ کو کال کیے تھے ان کو میں بتا دوں کہ وہ جو تصویرات ہیں وہ شاید بہت پرانے تصویرات ہیں جو ایڈٹ کرے رہے ہیں آپ کو ارجینل تصویرات چاہیے تو پھر میں لیٹس ارجینل تصویرات آپ کو دوں گا آپ کی خواہش پوری کر لیجئے مگر اس طرح سے موبائل میں رکھ لینا ہے سسٹم پر رکھ لینا تو آپ کے گھر میں بھی خواتین رہتے ہیں ماں بہنیں رہتے ہیں اس طرح سے تصویرات آپ کے پاس رکھنا بھی خطرے سے باہر ہے اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت کی نظر میرے پر پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو میں لیٹس تصویرات دوں گا وہ لیٹس تصویرات لے کر آپ اپلوڈ کریے تاکہ آگے کی لڑی ہمیں ہماری آسان ہو جائے اور مجھے بھی پتا چلے کہ وہ کون بڑے پولیٹیشن ہے جن کو اتنی تکلیف ہو گئی اور اس طرح سے اپنے دلالوں کو پیدا کر کے مجھ کو اس طرح کی دھنکی دی جا رہی ہے یہ تو خیر آگے پتا چلے گا کیونکہ اب میں بھی اس کے پیچھے لگ چکا ہوں کہ کون لوگ ہیں کیونکہ عمومن ہم سوچتے یہ ہیں کہ اس طرح سے فون آتے ہیں اس طرح سے کچھ باتیں ہوتی ہیں تو کئی چیزوں کو ہم نظرانداز کر دیتے ہیں لیکن ہمارے نظرانداز کرنے پر یہ لوگ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں لیکن ہم کمزور کسی بھی حال پر نہیں ہیں نہ کسی بھی حالت میں ہوں گے کیونکہ پچھلے اکیس سال سے میں اس فیل میں ہوں اور لگاتار آدھے سے زیادہ زندگی میری لینے میں ہی چلے گئی ہے اور رہی بات تصویرات ویرل کرنے کی تو وہ شوق سے کریں میں لیٹس فوٹوس دوں گا آپ وہ تصویرات ڈالیں اور بتائیں دنیا کو کہ میں کیسا لگتا ہوں کیسا ہوں تو تب شاید آپ کو معلومی ہو جائے گا کیونکہ عزت کا دینا زلط کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہ رہا ہے سارے دنیا مل کے تو اس کو اگر زلط دینا چاہے گی تو کچھ نہیں ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو زلیل کرنا چاہ رہا ہے سارے دنیا مل کے بھی اس کو عزت دینا چاہیی تو پھر اس کو کوئی نہ بچا سکتا یعنی اس بات پر مجھ کو یقین ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں ابھی تک لڑتا آ رہا ہوں اور آگے بھی لڑتا رہوں گا کریم ٹوڑے نیوز کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا جس طرح سے کچھ دلال مارکت میں پھر رہے ہیں آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناکام الگ الگ منصوبے بنائے جا رہے ہیں لیکن وہ منصوبوں سے وہ سازشوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ہر حالت کا مخابلہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہر حالت کا مخابلہ کرتے رہیں گے ناظرین ہم آپ کو واضح کر دیں کہ لگاتار کچھ دنوں سے ہم ایک نیشنل ریپوٹر اپنے آپ کو کہنے والا اس کے لگاتار نیوز بتا رہے تھے کہ کیسے وہ آخوف کی جاہزادوں کو تباہ کر دیا ہے آخوف کی جاہزادوں کو سلڈیٹ کر دیا ہے یہ یتیموں مسکنوں غریبوں کی یہ حق تھا یہ حق کو جو پر طرح سے تباہ کر چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے خلاف بھی خبریں بتاتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتاتے رہے ہیں کہ کیسے یہاں پر کچھ لوگ اپنا پاور بتاتے ہوئے روننگ پارٹی میں رہتے ہوئے کس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں ہم بتاتے رہیں گے اب اس طرح کی خبریں بتانا اور اس طرح سے ان کے چہروں سے نکھا بتانا تو ان کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ اب یہ لوگ اب سعیش کر رہے ہیں تو ہمیں اسے سعیش سے درنے والے نہیں ہیں ہم ہماری خبریں ہماری نیوزہ بتانے کا سلسلہ اور تیز ہوگا اور ہم اس طرح کے دھنگیوں سے درنے والے نہیں ہیں کیونکہ پولیس آپ کے پاس ہے پہر آپ کے پاس ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک اللہ ہے اور دوسرا ہمارے کریم ٹوڑے نیوز کے دیکھنے والے ناظرین کی دعائیں ہیں یہی میرے لئے کافی ہے اور ہم چاہے کوئی حالت ہو جائے جب تک ہمارے میں سانس ہے جب تک ہمارے میں دم ہے اور جب تک ہمارے زندگی ہے تب تک ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ایسے لوگوں کے چہروں سے پردہ ہٹاتے رہیں گے تاکہ یہ جو شرافت کے نخاب کے پیچھے جو بھیانک چہرہ ہے جو جس طرح سے وفقیت جائزادوں کو تباہ کر چکے ہیں جو صبح سے شام تک صرف روپیا کماتے ہیں کل تک پیدر پھرنے والے لوگ آج کروڑوں روپیا کما چکے ہیں یہ غریب مسلمانوں کی ملکیت ہے یہ غریب مسلمانوں کا حق ہے جو ایسے لوگ راج کر رہے ہیں اور وقبورت پوری طرح سے لاچار اور نکمنا ثابت ہوا ہے اور ایسے لوگوں کا ہی فائدہ اٹھا کر کے ایسے لوگ اس طرح سے دھندہ بنائے ہیں اب ضائع سی بات ہے جب کروڑوں روپیا آ جائیں گے تو آپ کو گنجڑیوں کو خریدنا یا ایسے دلالوں کو خرید کر قرائے کے دلالوں کو خرید کر کے پھون کروانا یا ایسے تفسرات ایڈٹ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اب مجھ کو کچھ لوگوں پر شک تھا لیکن اب یقین ہونے لگا ہے کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جو سازیشے کر رہے ہیں تو آپ ہماری بھی نظر ان پر رہے گی اور ہم بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے کہاں تک یہ لوگ گر سکتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں اور کوئی سی حد تک نیوزہ رکانے کی ہم پر پریشر دار سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں اب ہم بھی دیکھیں گے کیونکہ ہماری یہ ذنہ داری ہے چاہے وہ روننگ پارٹی ہو یا پھر اپنیوشن پارٹی یا پھر کوئی بھی لیڈر اگر آوام کے مسئلوں کو حل نہیں کرے گا جو اس کی ذنہ داری ہے وہ ذنہ داری کو نہیں لگائے گا تو کریم ٹوڈے نیوز اس کے خلاف آواز اٹھائے گا اور آوام کی آواز بن کر لگاتار آواز اٹھاتے رہے گا جب تک ہمارے میں دم ہے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے ایسے دھمکیوں سے ہم درنے والے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کریم ٹوڈے نیوز جو ترخی کی طرف جا رہا ہے جو آوام کی پہلی پسند بنتا جا رہا ہے اور آوام کے مسئلوں کو ہو جا کرنے والا ایک چینل بن چکا ہے تو یہ میرے لیے بہت گرف کی بات ہے خوشی کی بات ہے اس میں تمام وہ ناظرین کی دعائیں ہیں جو کریم ٹوڈے نیوز کو دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور ایسے ہی سلسلے کو جانے رکھئے میرے لیے میری سارے ٹیم کے لیے آپ دعا کرئے کیونکہ جب تک میرے میں دم رہے گا سانس رہے گی تب تک میں یہ نیوزیں بتاتے رہوں گا ناظرین کریم ٹوڈے نیوز ہمیشہ آوام کا چینل ہے اور آوام کا ہی بن کے رہے گا ایسے دلالوں سے ڈھڑنے والا بھی نہیں ہے اور بکنے والا بھی نہیں ہے ہم نہ بکیں گے نہ رکیں گے نہ جھکیں گے ہم لگاتار آپ کی آواز بن کر حکومت تک پہنچاتے رہیں گے اور ایسے لوگوں کو چہرہ بے نخاب کریں گے جو شرافت کا چھولہ اور کر بیمانی کا دھنڈا کر رہے ہیں مہشہ کرمتالی کریم ٹوڈی نیوز ہیترہ بار ہلو 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 جی محمد تلی بات کریں جی محمد تلی بات جی میں ابھی آپ کو ایک ایمیل کر رہا جی ایمیل چک کر لیجے اس میں اٹیچمنٹ سے چک کر لیجے جی آپ کو ایک وارنی یہ تھا بڑے پولیٹیشنز کے بیش میں بھوچ جا رہے آج کل ہاں تو دار اپنی حد میں سٹچیں اگر یہ جو میں اٹیچمنٹ جو بھیجتا ہے اس کا اپنی دیٹا بیس ہے میرے پاس اچھا اگر آپ بیچ میں جانا نہیں یہ پورا وائرل کر دوں گا اچھا ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک بھولنا تھا ایمیل چک کر لیج بار ٹھیک